پڑا باس میں قرآن مجید کے محل کا یہ کام اور اس بابرکت کام کی سرپرستی کرنے والے تمام دوستوں کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی سمینت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ورنہ قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے وہ انتہائی نگفتہ بھی ہے کہ لوگ گھروں سے صحیح سالم قرآن مجید نکال کے مسجدوں کے باہر دروازے پاس رکھ جاتے ہیں اتنی بیعت بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ شاپر کے اندر پوری بہترین کتابیں اور پچھلے دنوں مسجد کے دروازے کے باہر جو اللہ ہم نے لگایا ہوا ہے وہاں کو شاپر رکھ کے گیا اور اس میں آخری تین پاروں کا ترجمہ اور زندگی کے معمولات میں سے نماز زکاة اور روزہ اور حج اس کے بارے میں مکمل ایک کتاب تھی جو رکھ کے گیا قرآن سے قرآن کو اس طرح نکالا جا رہا ہے اور نکلتے ہوئے اس قرآن اور بے عدوی ہوتے ہوئے اس قرآن کی عدب کے لئے احتمام کرنا بہت اچھا قدم ہے اور میں آپ کی وساطت سے تمام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو بے عدوی سے بچائیں اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا قرآن کی عزت میں ہماری عزت ہے اور اس کی بیعت بھی میں ہماری عزت بھی باقی نہیں رہے گی اپنی عزت کی بحالی کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی عزت اور احترام اور اس کے عدب کا خیار رکھیں اللہ ہمیں توفیق دے حکول کولی حاضر و استغفراللہ علی فلکم السلام اللہ رب العالمين